السلام علی رسول اللہ اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ کیسے کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ کفر انکار کرتے ہو وکن تم امواتن اور تم مردیتے فا احیناکم پس اس نے تمہیں زندگی بخشا ثم یمیتو کم پھر وہ تمہیں موت دے گا ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندگی دے گا ثم علیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لٹھائے جاؤ گے ہو اللہ ذی خلق لکم ما فی الارض جمعان اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا ثم استوائل السمائی پھر وہ اللہ متوجہ ہوا اسمانوں کی طرف فسوہن سمع سماوات پس اس کو برابر کر دیا تے بتے ساتھ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور وہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے سورة البقرہ کا آیت نمبر اٹھائیس اور انتیس کا ترجمہ و تلاوت کیا گیا ہے کل کے آیاتوں میں اللہ رب العزت نے فاسقین کے تین خسلتے اور ان کی تین بیماریاں ارشاد فرمائی اور آخر ماہ نتیجہ فرمایا کہ جن کے اندر یہ بیماریاں ہوں تو وہ نقصان میں ہیں آج اللہ رب العزت عقیدہ آخرت کو بیان فرما رہے ہیں ہم نے کہا تھا اس ریکو کے اندر چار عنوانات ہے اور آخری عنوان عقیدہ آخرت ہے یادرہ کہ انسانی زندگی کا بنیاد عقیدہ آخرت پر ہے جس کا عقیدہ آخرت درست ہوا وہ کامیاب ہوا اور جس کی تیاری آخرت کے لئے مکمل ہوئی وہ کامیاب ہوا ہے تو آج اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے شکروں کا اپنے نعمتوں کا اظہار فرماتے ہوئے یعنی تعجیب ہے یہ افسوس بھی ہے اور ایک قسم کا حیرت بھی ہے کیسے تم اللہ کے ساتھ انکال کرتے ہو کیوں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم تو مردے تھے ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی مراد لے لو یا باپ کے کمر میں ہو جب تک پیدا نہیں ہوا نطفے کے شکل میں ہو تم تو مردے تھے یا گندے پانی کے صورت میں تھے فَأَحْيَاكُمْ اللہ نے تمہیں زندگی بخشی ہے جس اللہ نے تمہیں موت سے زندگی عطا فرمائی حیرت کی بات ہے تم اس اللہ کے ساتھ انکار کرتے ہو کفر کرتے ہو پھر آگے فرمائے ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ پھر تمہیں اللہ موت دے گا یہ ہمارا ایمان ہے ہم نے ایک دن مرنا ہے ہم نے ایک دن دن دنیا سے جھانا ہے ہم نے ادھر رہنا نہیں ہے یہ چند دن کے انتحانی زندگی ہے اس نے ختم ہونا ہے ثُمَّ يُحِيِكُمْ پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا یہاں دو زندگیاں مراد ہیں یا قبر کی زندگی مراد ہیں یا پھر آخرت کی زندگی مراد ہیں بہرحال قبر کی زندگی بھی حق زندگی ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَتُعَادُ رُوحُهُ الَا جِزَدِهِ کہ انسان کے جسم کی طرف اس کی روح لوٹ کر آتی ہے آپ نے حدیث میں پڑھا حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر تین سوالات ہوں گے مَن رَبُّ کَ تیرے رَبْ کُونَ ہے مَا دِينُ کَ تیرے دِينَ کیا ہے مَن نَبِيُّ کَ تیرے نَبِي کُونَ ہے یہ تین سوالات ہوں گے تو اگر ہمارے جسم کے اندر وہاں روح نہیں ہوگی تو پھر ہم کس طرح جوابات دیں گے یہ سوالات پھر کیوں ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ہمیں قبر میں ایک اور زندگی آتھا کی جائے گی اور وہ زندگی کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے ہم نہیں جانتے انسان کے اوپر چھار زندگی آتی ہے ایک ماں کے پیٹ کی زندگی ایک یہ دنیا کی زندگی ایک آیا کی زندگی ایک قبر کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی ان چار زندگیوں کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ قبر کی زندگی مراد ہو سکتی ہے ثُمَّ يُمِتُكُمْ پھر تمہیں اللہ موت دے گا ثُمَّ يُحْرِيكُمْ پھر تمہیں زندگی کرے گا ثُمَّ الَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اللہ ہی کی طرف لٹھائے جاؤ گے ہم ایسے فضول میں پیدا نہیں کیے گئے ہم نے ایک دن ایک دربار میں پیش ہونا ہے ہم نے ایک عدالت کے کٹھیرے میں آنا ہے اور ہم نے اللہ کے حضور ایک ایک پھل کا ایک ایک زبان کے لفظ کا آنکھوں کے نظر کا کانوں کے سننے کا ہم نے جواب دینا ہے مسلمان آزاد نہیں ہوتا مسلمان قید ہوتا ہے قیدی جب جیل جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا جیلر کے حکموں کے تابع ہوتا ہے جیلر جو کہتا ہے قیدی نے وہی کرنا ہوتا ہے ایسا ہی میرے بھائیو دنیا ہمارے لئے قید ہے اور ہم اس کے اندر قیدی ہیں اللہ جو کہتا ہے ہم نے وہی کرنا ہے رسول کائنات نے جوبت لایا ہے ہم نے وہ کرنا ہے مسلمان آزاد نہیں ہیں ایک دن لوٹائے جائیں گے اور سارے اللہ کے عدالت میں ہوں گے سوال و جواب ہوگا اللہ فرماتے ہیں انعامات اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں بطور توجہ کے اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ زمین کے اندر ہیں وہ ہم نے پیدا کیا ہے تمہارے لئے پیدا کیا ہے اب زمین کے اندر کیا کچھ نہیں ہے جانوروں سے لے کر انسانوں سے لے کر رشتوں سے لے کر محبتوں کی سلیوں سے آپس میں جوڑو تعلقات سے لے کر پل پروڑ سے لے کر آناج سے لے کر کیا کچھ نہیں ہے زمین کے اندر اللہ فرماتے ہیں سب ہم نے پیدا کیا پھر اللہ نے سات اسمان بنا یہ اسمان گول تھا یعنی پیدائش سے پہلے یہ ایک خمیرے کے پھیڑے کی طرح گول ستا پھر اللہ نے اس کو تہ بہ تہ ترتیب دے کر سات اسمانوں کو قائم کیا اور بغیر کسی ستون کو اللہ نے سات اسمانوں کو ایسا ترتیب دیا اتنا بڑا اللہ ہے تم اس کے ساتھ انکھار کرتے ہو اتنا بڑا اللہ ہے جتنا اتنا خوبصورت اسمان کو قائم کیا تم آج اس اللہ سے مو مڑتے ہو اس اللہ کی باتوں کو رد کرتے ہو وہ ہوا بکل شئیئن علیم اللہ ہر چیز کا جھننے والا ہے تم ظاہر میں کرو باطن میں کرو دل میں تم جس چیز کا ارادہ کرتے ہو جو تمہارے جسم کے آزا کو بھی نہیں پتا سیف تمہارے دل میں ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے جو تم سوچتے ہو اللہ کو اس کا بھی علم ہے اللہ سے کوئی چیز چپی ہوئی نہیں ہے اللہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے